بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف مریم کے پاپا دو مرتبہ ڈیل کر کے پاکستان سے فرار ہوئے اور پھر ڈیل کر کے واپس آیا دوسری طرف امران خان کو بیرون ملک بھیجنے کی جو خبریں ہیں اور جو پشکش کی جاری ہے اس پر ان کا کیا جواب ہے اور اس کے بعد اب کیا اقدامات کیے جارہے ہیں اس سوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے تحریک انصاف کے بہت سارے رانماؤں کو اغوا کر لیا گیا اور اب باقیدہ طور پر ایک حکومت کو خط لکھا گیا ہے اس خط کے اندر کیا کہا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے الیکشن نہیں ہوں گے یعنی لمبے عرصے تاکہ الیکشن التوا کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور آج قاضی کی فول کوٹ عدالت پی ٹی وی نے فول کوٹ بنا دی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس پر مختصران ہم بات کریں گے چونکہ تفصیلی ویڈیو اس پر علیدہ سے ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل جو ہے اس کے اندر جس طرح آج ایک تیسری سماعت ہو رہی ہے اور دوسری بڑی سماعت ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو قاضی فائد عیسیٰ ہیں وہ زیر فیصلہ کریں گے کہ جو دو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک تو جو سپریم کورٹ پاکستان کا سو موٹو کا اختیار ہے وہ ایک چیپ جسٹس کا نہیں بلکہ تین سینئر ججز کا ہوگا اور دوسرا جو اپیل ہے اس کا حق ہونا چاہیے اب اس معاملے کے اندر پارلی میٹ کا کیا اختیار ہے سپریم کورٹ کا کیا اختیار ہے کیا پارلی میٹ کی یہ مداخلت ہے اور یہ ساری چیزوں کا جاہدہ لیا جا رہا ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ وہاں پر جج بننے کے وجہے کئی مردبہ وہ وکیل بن جاتے ہیں اور آگے سے اتنا کاؤنٹر ہوتا ہے اور خاص طور پر جس طرح لائیو اس کی ہو رہی ہے کورج اور تمام ٹی وی چینلز لائیو دکھا رہے ہیں اس سے جو ججز ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بولتے ہیں وہ قلعہ کو کم موقع دیا جاتا ہے آج کچھ تلخی بھی ہوئی ہے لیکن بہرحال اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن اس وقت جو محول بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت جو الیکشن ہے وہ تاخیر کا شکار کیا جائے اس کی بنیادی وجہ بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان اگرچہ جیل میں ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جو پائٹی ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے اس کو ہرانا مشکل ہے فضل الرمان آپ کو علم ہے الیکشن سے بھاگا ہوا ہے اس کو اندازہ ہے کہ عبام اس سے نفرت کرتی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کی بجائے فروری مارچ کے اندر الیکشن لے جائے چونکہ جو موسم ہے اس کی بعض علاقوں کے اندر بڑی سختی ہوتی ہے اور بوٹر کو نکالنا بڑا مشکل ہوگا یہ بات میں اس پر ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں اتفاقا چونکہ ایسے دن آگئے ہیں جس کے اندر خیبر پختونخواہ کے جو علاقے ہیں بہت سارے اور مری اور اوپر جو پورا ایریہ ہے وہاں پر بڑی سخت برفباری ہوتی ہے اس موسم کے اندر سخت سردی ہوتی ہے اور یہاں جو ووٹر ہے وہ ووٹ کے لیے واقعہ تن نہیں نکلے گا لیکن فضل الرمان بیسے بھی ڈرے ہوئے ہیں نواز شریف یا نون لیگ وہ بھی اس کی حمایت کرے گی کہ دو تین مہینے اور مل جائے اور رگڑا لگے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ عمران خان تو کس سے پارینہ بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نہیں آنے دینا لہٰذا آپ جو ہے وہ صرف ہمیں اپنا آقا اور مولا قبول کریں یہ جو تاثر ہے اس کو بیلڈ کیا جائے گا چونکہ این ناروں ان کا مکمل ہے ڈیل کے دیز وہ بیر گیا ڈیل کے دیز وہ واپس آ رہا ہے اور ان کو یقین ہے کہ ہم جلسہ مرار پاکستان پر کریں گے عدالتیں ہمیں جو ہے وہ زمانتیں بھی دے دیں گی پجاب حکومت یا وفاقی حکومت ہماری ویسے لونڈی بنی ہوئی ہے اور اس وقت جتنی الکابندیاں یہ آگے جس طرح سرقیاتی کام ہے گورنمنٹ کے جو افیشلز ہیں سرکاری تدابر وہ نون لیگ کے سمجھیں کہ جیسے حکومت ہوتی ہے اسی طرح عوام کے ساتھ وہ رییکٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ لیکن دوسری طرف الیکشن کو التوا کا شکار کرنے کے لیے سپریم کورڈا پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھی اگر جائیں گے تو ابھی تو پریکٹس اور پرسیجر بل کی وجہ سے معاملات لٹکے ہوئے ہیں اگر مزید وہ چلتے بھی ہیں تو وہ سماتے اتنی لمبی ہوں گی اور اگر فیصلہ ہوا تو پھر بھی اصداللہ خان صاحب کی وہ بات درست ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ یہ حکم دے دے گا بھئی الیکشن جلدی کروا ہو یعنی جنوری کے اندر ہی کروا ہو تو پھر بھی اس کو ٹالنے کے طریقے موجود ہوتے ہیں چیپ الیکشن کمیشنر جو اپنی خاص بندہ ہے اس کے ساتھ اگر دو عراقین وہ استیفہ دے دیں گے تو پھر الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کو بنانا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ موجود ہی نہ ہو تو کیسے بنایا جائے گا یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے قانونی نقاط ہیں سپریم کورٹ میں دوبارہ نیا دنگل لگے گا اس دوران جو ہے وہ ٹائم گین کر لیا جائے گا کسی پر تو انہی عدالت بھی نہیں لگے گی یہ ساری چیزیں اس طریقے سے پلان کی گئی ہوتی ہیں تو الیکشن تب ہی ہوں گے جب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ چاہے گی پاکستانی عوام الٹی لٹک جائے آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہو یا نہ ہو وہ چیزیں کوئی بظایر اس طرح مانا جو ہے وہ نہیں رکھتی اب یہ نظر آرہا ہے بظایر دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ کل سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں ایک تو جو خط ہے وہ لکھا گیا تحریک انصاف کے بہت سارے جو رانمائے وہ لاپت ہے فرق حبیب وہ اغوا ہو چکے صداقت عباسی وہ اغوا ہو چکے پھر شیخ رشید اغوا ہے بہت سارے دیگر جو قائدین ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا تو یہ ایک خط لکھا گیا ہے عثمان ڈار آپ کو علم ہے ویس یونس ہے ارپان سلیم ہے عبدالکریم خان ہے یہ سارے لوگ بہت سارے اور بھی اغوا ہیں اب وردی کے اندر لوگ اٹھاتے ہیں بعد میں مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری عدود سے نہیں اغوا ہوا کل جو ہے وہ لاہور ہائی کوٹ نے شیخ رشید کی ایک ہفتے کے اندر بازیابی کا حکم بھی دیا ہے لیکن اس حکم پہ کیا عمل درامت ہوگا پہلے عمران ریاض کے معاملے کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ ایک خط لکھا گیا جی سیکٹری جنرل ہے عمر عیوب ان کی طرف سے اور انہوں نے یہ ریکارڈ پر لائے ہیں اور انگلیش کے اندر یہ خط ہے اس کی ٹرانسلیچر میں چند روقات کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہومینڈ رائٹس آرگنائزیشنز تاکہ بھی یہ معاملہ پہنچایا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ باکستان تحریکن صاحب نے نگران وزیراعظم چیف الیکشن کمیشنر سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا یہ اپنے ذمہ دران اور کارکنان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے یہ خط جو ہے وہ وزیراعظم نگران وزیراعظم اور چیف الیکشن کمیشنر کو اللہ گلاغ لکھا گیا ہے اب یہ دونوں کس کے بندے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے خط کی نقول چاروں نگران وزراء اللہ کو بھی بجوا دیکھی ہیں تحریک انصاف کے رانماق فرق ابھی صداقہ دواسی عثمان ڈار ویس یونت عرفان سلیم عبدالکریم خان اور عمامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کئی روز سے لا پتہ ہے ان تمام افراد کی جبری گمشودگیاں آئین میں فرام کردہ بنیادی حقوق کی سری خلاف وردی ہیں جب تک ان افراد کو رہا اور جبری گمشودگیوں کے ذمہ داران کو کٹیرے میں نہیں لیا جاتا آئندہ آئم انتخابات کی شفافیت پر سوالیاں نشان رہے گا امید ہے کہ جبری طور پر گمشودہ کیا گیا افراد کے معاملے کو سنجیلگی سے دیکھتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ان کی فوری بازیابی کے قامات جاری کیے جائیں تو ریکارڈ کے لیے یہ خط لکھ دیا ہے لیکن زہر ہے اس وقت جو ہے ٹاؤٹ قسم کے لوگ الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے بزہر اور ٹاؤٹ ہی اس وقت نگران جو حکومتیں ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے خلاف وردیاں ہو رہی ہیں اور قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت کچھ اور معاملات کے اندر الجی ہوئی ہے دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اب ایک طرف آپ دیکھئے نواز شریف جو ہے انیس سو نینانوے میں گرفتار ہوئے ڈیل کر کے دس سال کا معایدہ کیا بیرون ملک بھاگ گیا چونکہ جیل دیرہ کٹنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی اور ان کی جیل بھی ایسے تھی کہ جیسے وہ پاکستان کے اداروں کے داماد ہیں یعنی وہ پرمنٹ ان کو سہولیات جو ملتی ہیں ان کی جو صحت کا خیال رکھا جاتا ہے چونکہ وہ اساسہ ہیں اور جب بھی ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے پاکستانی عوام پر وہ استعمال کیا جاتا ہے لہذا ان کو تھوڑا بہت جب وہ پر نکال جائیں تو ان پروں کو ہلکا پھلکا کاٹا جاتا ہے لیکن مکمل طور پر تھوڑا نہیں جاتا اور یہ اساسہ جو ہے اس کی حفاظت ایسے ہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت بھی ڈیل کر کے گئے ننگا جھوٹ بولتے رہے کعبات اللہ بلکہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے جیسے صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے والد مطرم حاجی فضل کریم صاحب کو مدینہ تل منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نواز شریف جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہے کہ جناب میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا لیکن پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ سامنے آگیا تو جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے ان کی سرشت کے اندر ہے بے شک مسجد نبوی کے اندر خدا نہ خاستہ بولنا پڑے اب یہ کتنا ایک بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے کی تھی اب لیکن اب دوسرے طرف دیکھئے دوبارہ ڈیل کے درد وہ واپس آگئے اب جب ان پر مشکل وقت آیا تو دوبارہ انہوں نے ڈیل کی اور جنرل باجوا صاحب اور باقی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار تھے انہوں نے اس کے لیے محول بنایا میڈیا مینج کیا اور ایک پورا ڈنڈورہ پیٹ کے عمران خان سے انسانی ہمدردی اور سنگ دل اور ظالم ہوگا جو اس کو نہیں بھیجے گا ایسا محول بنایا کہ وہ اس کو ڈیل کے درد بھیج دیا گیا وہ ایک دن لندن کے کسی آسپیٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا وہ یعنی ایسا مینج کرتے ہیں معاملات کو اور پھر اس کے باوجود اب ڈیل ہوئی ہے تو واپس آئے گا اب یہ ڈیل کے بغیر تو یہ نہ واپس آتے ہیں نہ جاتے ہیں یہ ایک طرف تو معاملہ ہے دوسرے طرف عمران خان ہے ان کے حوالے سے کل خبر آئی کہ وہ لندن بیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ بات کی گئی کہ جناب عزیل سرفرات صاحب ہیں بڑے عام صافی ہیں انہوں نے کہا کہ لندن بیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور محمد علی درانی اور جو کچھ لوگ ایکٹر ویسا درالوی کو چیرمن تحریک انصاب بنا دیا جائے اور آگے یہ فارمولہ اس طرح کا اب اس پر عصد کیسر صاحب نے بتایا کہ یہ سرہ سر جھوٹ ہے کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے یہ بالکل ایک بھونڈا سا پراپے گنڈا ہے اور نہ عمران خان اس کو قبول کریں گے اور یہ اس کو رد کر دیا گیا ہے تو عمران خان یقیناً اس کو نہ قبول کریں گے اور نہ یہ فائدے میں ہوگا اور یہ یقین دور پر انہوں نے رد کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح کا ایک تاثر جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے جیل کے اندر جو عمران خان ہے وہ ان سب پر بھاری ہے یعنی یہ الیکشن بشک داندلا کر کے جیت بھی گئے تو عوام کے اندر ان کا کوئی دھکت اور حیثیت اور ویلیو نہیں ہے یہ زیرو ویلیو جو ہے وہ ان کا کیپیٹل رہ گیا ہے چند اپنے لوگ ہیں وہ کر جاتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو اب دوسرے جو آپشنز ہیں ان پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں اس خبر کے بعد ایک نئی حل چل مچی ہے اگرچہ یہ درخواستیں پہلے دائر ہوئی ہوئی ہیں لیکن اب الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان کو آج پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے انتخابی نشانات واپس لینے کے لیے درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن درخواستوں پر ابتدائی سماعت اب دس اکتوبر کو کرنے جا رہا ہے خالد محمود خان محمد آن سکلین کی طرف سے یہ درخواستیں دی گئی ہیں ان درخواستوں کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں نہیل ہوئے اس لیے پارٹی اودے سے ہٹایا جائے اور پی ٹی آئی نے ممنوعہ درائے سے فنڈنگ لی اس لیے انتخابی نشان واپس لیا جائے تو اب یہ بازابطہ دور پر الیکشن کمیشن اب پاکستان کے اندر درخواست گزار ہیں دو انہوں نے درخواستیں بھی دائر کر دی ہیں چونکہ عمران خان بیرون ملک جانے رہا ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ڈٹ کے وہ کھڑے ہیں عمام اس کے ساتھ ہیں اب کوئی نہ کوئی ایسا علور بغوڑا اشتیاری مجرم اس نے پاکستان واپس آنا ہے ڈیل کے دیت پاکستانی قوم پر اس کو شاید مسلط کرنا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کا ایکشن ریپلیو نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ کر کے تو اب یہ پارٹی چیرمنٹ سے بھی ہٹایا جائے اور انتخابی نشان بلنا بھی لیا جائے چونکہ یہ تو خطرے ہیں یہ اصل خطرے ہیں الیکشن کمیشن باعث ہے اس وقت اور وہ کچھ بھی اس سے اسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو اوورال عمران خان وہ کہتے ہیں کہ لندن نہیں جاؤں گا لندن شاید بھیجنے کے لیے تیار ہوں اور یہ ڈیلیں اور باقی معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد اب یہاں پر عمران خان کی زندگی کو خطرات اپنی جگہ ہیں لیکن انتخابی نشان بلنا ہٹانے کے لیے بازدابطہ دور پر یہ درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں دس اکتوبر کو ان پر سماس شروع ہونے جا رہی ہے آگے اس پر کیا ڈیویرمیٹس ہوتی ہیں وہ تو ہم دیکھیں گے لیکن دوسری طرف توشہ خانہ کے زرداری اور شریف مافیا کے خلاف بازدابطہ دور پر الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے چونکہ انصاف اس وقت لونڈی بن چکا ہے ان چند کرداروں کا جو اس وقت پاکستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ